احمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی میت کی روح چالیس دن گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو شبرات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں ایک تو جمعہ رات کے دن آتی ہیں اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شبرات کو آتی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہے دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے کیا کرنے آئیں گے ان کا دنیا سے کوئی رشتہ کوئی تعلق ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے اس قید خانے سے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے سورة المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا پردہ حائل ہو گیا کب تک اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا اتنا ہی محال ہے جسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت حالات سنے ہوں گے پڑے ہوں گے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر موڈی شاید اس نے شد ایک سو بیس لوگوں کے موت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں تو وہی تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں آگے کو جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ میں وہاں آئے ہمبرزخ پیچھے آڑ آ جاتی ہے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اب دنیا میں نہیں کوئی آتا اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آکے رہتی ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا بتائیے ذرا آپ دیکھیں گے آپ کا سمان کسی کے پاس سے لگیا آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں آپ کی چیزیں کسی نے پھیک دی ہیں خراب کر دی ہیں تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے ذرا سوچیں اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں اور عید کو بھی آتے ہیں اور شورات پہ بھی آتے ہیں اور جمرات کو بھی آتے ہیں اور چالیس میں پہ بھی آتے ہیں تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں کیا کریں گے آگے کتنی حسرتیں ہوں گی نا تو کیا آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں مقتلا کرتا ہے کہ واپس بیج کے یعنی سارے تو عید کے کپڑے پین کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد نہیں کرتے اب یہ اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں یہ جو آپس میں ہم ہی ملیں تو مل نہیں سکیں گے اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں بات ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ بات اکل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے اور پھر آئے بھی خاص اوکیشنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے کس قدر افسوسناک بات ہے تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہو ایف ایس پاسیبل تو ہاو ڈیس اٹھ لک لائک لیکن قرآن میں بھی کئی نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کئی اس طرح نہیں پتا چلتا ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا نا تو اس کے حساب کے لئے اس کو واپس روح لٹائی جاتی اس کو اٹھا کے بٹھائی جاتا ہے اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں وہ ایک خاص کنیکشن ہے جسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص بائر کے ذریعے کنیکشن ہے تو جسم اور روح کا ایک کمیونکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے کیونکہ وہاں سزا جزا کا کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا اور بعض ایک شیعتین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلان وہ تو فوت ہو چکا یہ سب اگر آپ نے سیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا ہلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں خیر وہ ایک اور ایک سٹیم پہ لے جاتے ہیں لیکن بیسیکل یہ ہے کہ جو شیعتین ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں وہ بھی بعض وقت انسان کو دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بلائیوں میں ڈالتے ہیں ان شکلوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں اب دیکھیں مردہ خود تو وہ ہلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے ہلوہ بنا رہے ہیں اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہیں ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو یا آپ کھا نہ سکیں اس کو آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوْحُ فِيْهَا بِذِنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ السَّلَامِ کہ لیلت القدر میں روح اترتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے اگر اس روح سے مراد مرے وے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحِ يَوْمَ يَقُومُ الْرُوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّ اور پھر تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحِ سُرَةَ الْقَدْرِ مَن تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں یہ خاص روح مراد اور اس سے مراد جبریلِ امین ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت